اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایسے قابل نوجوان سے ایسے نگینے سے ایسے ہیرے سے جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے حمدہ خان شہروانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان کا آرٹ ان کی یہ گیلری دنیا بھر میں جس نے کحرام بچا دیا ہے ان کا یہ سارا آرٹ اس کبرے میں موجود ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد جیہا ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عصاف علیہان آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایسے قابل نوجوان سے ایسے نگینے سے ایسے ہیرے سے جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے اور دنیا بھر میں ایک نیا آرٹ متعاریف پروایا ہے جس کا نام ہے سٹرنگ آرٹ اب ملوائیں گے آپ کو حمدہ خان شہروالی سے ان کی اس ٹیلنٹ کی دنیا میں اس کے کمرے میں موجود ہیں حمدہ خان شہروالی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان کا آرٹ ان کی یہ گیلری دنیا بھر میں جس نے کحرام مچا دیا ہے ان کا یہ سارا آرٹ اس کمرے میں موجود ہے حمدہ یہ سب کیسے سٹارٹ ہوا کیسے آگاز ہوا آپ کے ذین میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آپ نے دنیا میں ایک نیا آرٹ کو تعریف کروا دیا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے یہ بات کووڈ کی ہے جب سب لوگ کے پاس اکثر کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اس ٹائم میرے پاس بھی باقی سب کی طرح ہی سیم سوری تھی گھر میں بیٹھنا اور بس جو کچھ کر سکے ٹائم پاس کیلئے وہ کرتے تھے تو میری مدر نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا کہ گھر میں فری بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کچھ پروڈکٹیو کام کرو تو گھر میں جو بھی پینٹنگ مٹیریل رکھا ہوا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی پینٹنگ نہیں کی ہونہ کے دنوں میں آپ نے یہ ساری پینٹنگ سٹارٹ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی پینٹنگ کی نہیں تھی جی بلکل اس سے پہلے میں نے کہیں پر پینٹنگ یا یہ آرٹ اور کرافٹنگ کہیں پہ سیکھی نہیں ہے گھر میں خود ہی بس آپ کی سکتے ہیں نیچولی سب کچھ آیا ہے یہ تو بات یہ تھی کہ سٹرنگ آرٹ کیسے آپ نے سٹارٹ کیا اور تھوڑا سٹرنگ آرٹ کا کوئی دکھائے کوئی نمونہ وغیرہ یہ میرا سٹرنگ آرٹ ہے یہ میرا سٹرنگ آرٹ دپریشن کو پورٹرے گرتا ہے بیسکلی سٹرنگ آرٹ بھی میں نے تب سٹارٹ کیا تھا جب میرے ایک دوست کی بردے تھی کوویڈ میں تو اس ٹائم پر سب شاپس بن تھی آن لائن ڈیلیوریز کافی لیٹ ہو رہی تھی تو کچھ سپیشل تو دی رہی تھا فیمیل دوست تھی جی جی بلکل فیمیل دوست تھی ایسی کریٹیوٹی ایسے جگہوں بھی نگلتی ہے بلکل آگ کی بات بلکل سہی ہے تو ان کے لیے کچھ بنا نہیں تھا تو سوچا کہ گھر میں جو ہے چلوسی سے سٹرائے کرتا ہوں شاید کچھ اچھا بن جائے تو گھر میں ایک پرانا بورڈ رکھا ہوا تھا اور گھر میں کچھ کیلیں تھیں دھاگے تھے تو ان سے سٹارٹ کر دیا سوچا کہ کچھ بنا کر دیکھتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ میں نے سٹرنگ آرٹ بنایا اس پتہ لگا کہ یہ سٹرنگ آرٹ ہے تو اس کو بنایا کیا تھا یہ ایسا کیا چیز بنائی تھی وہ بسکلی ایک کارٹون کریکٹر تھا جو ہمیں بہت پسند تھا تو وہی کارٹون کریکٹر میں نے بنایا تھا اس پر ٹوم ان جاری بیسکلی ہو تھا تو ہاف فیس ٹوم کا اور ہاف فیس جاری کا تھا وہ پورٹری بنایا تھا اور اس کے بعد جمینن کو دیا تو وہ نہ نہیں اپنے سوچل میڈیا پر لگایا تو لوگوں نے اس کو بھی کافی پسند کیا وہاں سے پھر ایک اور دوس کی برد ہے تو ان کی بھی ڈیمانڈ سی کچھ کے تو یہ جو آپ نے ابھی بنایا ہے اس کو کیا گاؤں گا میں پورٹریٹ گاؤں گا اس کو کیا گاؤں گا اس کے لیے آپ فیس کا بناتے ہو یا سٹل لائف کا بناتے ہیں میں اس میں ڈیفرنس آگلوجیکل ڈیس آرڈس کے ساتھ ان کو پورٹری کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ڈیفرنس آگلوجیکل پرسپیکٹیفز ہوتے ہیں جس طرح یہ میری سینری ہے یہ ڈپریشن کے اوپر ہے تو یہ ایک ڈپریس بندہ ہے جس کے اندر تھوڑی بہت ہوپ ہے اپنی لائف کے لیے تو یہ اس کو پورٹری کرتا ہوں کیا پورٹری کر رہی ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دھاگے ادھر جا رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے جیسے دل کی دھرکن چلتی ہے تو کیا پورٹری کر رہی ہے جی یہ ایک لڑکا ہے جس کو کسی سے پیار ہوا تھا اور انپوچنیٹلی اس کو وہ نہیں ملا تو ابھی بھی اس کا پاس دل تو ہے تو بس وہ اپنے اندیروں میں بھی ابھی بھی اس دل کی تلاش میں کہ شاید اس کو کو کوئی مل سا ہے یہ اس چیز کو پورٹری کرتا ہے یہ جو دل ہے یہ دل تو جو بھی ہے یہ جو کیل ہے یہ وہ جو اس لڑکی نے زخم دی ہے اس کو پورٹری کر رہے ہیں یہ کیل ہی بسیکلی سارا آرٹ ہے تو یہ ان زخموں کو پورٹری نہیں کرتا تو یہ دھاگے کر رہے ہیں مطلب یہ سارا اس چیز ڈپریشن کو بلکل اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی فرٹی کلیکشن کے باڑے میں تھوڑا بتا ہے یہ میری ایک ٹوٹلی نیو کلیکشن ہے اس کو میں نے خود ہی نام دیا ہے فرٹی کلیکشن بیسیکلی میں نے کو بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے گھر میں خود ہی سیکھا ہے تو میں اس کو ایسے بنانا چاہتا ہوں کہ آرٹ پتا لگی کہ آرٹ ایک ایک سپنسف چیز نہیں ہے ہر ایک انسان اس کو خریج سکے اور اس کے اوپر اتنی کاؤس نہیں آئی اوپر سے اس کے پیچھے کی ایک میری میرے ریزن یہ تھی یہ جو میری فرٹی کلیکشن ہے یہ ساری کلیکشن سب ایک ہی چیز کو بوٹے کرتی ہے اور وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی لائف ہے کہ ہماری لائف میں جتنے بھی فلوز ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم ان کو خوبصورت بنانا چاہیں اور پرفیکٹ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے پیچھے کا جو آپ کلر دیکھ رہے ہیں وہ بلکل پلین ریڈ ہے یا اس کے پیچھے کہ آپ باقی کلر سکیمنگ بھی دیکھیں گے تو وہ بلکل پلین ہوں گی اور آگے آپ کو ایک ٹوٹی پھٹی دکھائی دے گی جس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ سیکلوجیکل پینٹنگ ہے حمزہ بھائی نے پھٹی آرٹ بھی مطاریف کروا دی ہے دنیا میں انہوں نے یہ سٹرنگ آرٹ بھی دنیا میں مطاریف کروا دیا ہے مطلق فری رہ کے ان میں اتنی کریٹیوٹی آگیا ہے تو آپ کو تو گھر میں فری رہنا چاہیے تو آپ کو کام بھی کرتے ہیں جی جی میں تھرپیسٹ ہوں کلینکل سائکولوجسٹ ہوں اور اس کے علاوہ ساتھ میں اپنے ایم ایس بھی کر رہا ہوں پڑھائی بھی ساتھ سٹارٹ چھوئی بھی ہے یہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ سٹرنگ آرٹ بھی کر رہے ہیں یہ دنیا میں نئی چیزیں انٹرڈیوز بھی کروا رہے ہیں اور آپ فری رہ کے گھر میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچے اپنے ذین سے تو حمزہ یہ آپ نے جو ہاتھ میں یہ پکڑی بھی ہے یہ کیا ہے اس کو میں اپنا منی ڈیو کا نام دیتا ہوں اور یہ میرے پیجز پر منی ڈیو کے نام سے ہی سیل ہوتی ہے یہ میرا سب سے زیادہ سیل ہونے والا آئٹم ہے یہ بھی آپ کا آپ پہ سیل کرتے ہیں کیسے سیل کرتے ہیں یہ میں اپنے انسٹرگرام پر اور اپنی ویب سائٹ پر سیل کرتا ہوں اور اس کو میں نے منی ڈیو اس لیے نام دیئے کیونکہ یہ دو ڈیفرنٹ کینوزز ہیں جو ایک ہی چیز کو پورٹری کرتے ہیں ان کی زیادہ تر سائکلوجیکل ڈیس آرڈرس پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے جس طرح کی یہ مریٹرل ریلیشنشپ کو پورٹری کرتے ہیں کہ چاہے کیسے بھی کونسیکوینسز ہوں چاہے جتنے بھی ups and downs آ جائیں اگر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی طرح سے بھی اڈجسٹ کر لے گا تو یہ چیز اس کو پورٹری کرتے ہیں تصویر نیچے ایک وائف کی ہے وائف کے اوپر بالون ہے اور یہ ہزبینڈ کے اوپر کانٹے گونٹے ہیں تو یہ اس چیز کو پورٹری کر رہے ہیں کہ کانٹے کٹری بھی رہ سکتے ہیں اگر رہنا چاہے تو یہ جو ابسٹرکٹ آرٹ ہے یہ پیچھے بنایا ہے آپ پھٹی آرٹ بھی کر رہے ہیں آپ سٹرنگ آرٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ پیچھے آپ نے پینٹنگ بھی بڑی اچھی بنایا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اس کی پیچھے کیا بیک گراؤنڈ سٹوری بسکلی یہ ٹرانسڈنڈر کی اوپر بنی بھی ہے اور اس کا نام ہے The Colorful Birds یہ بسکلی پورٹری کرتے ہیں ٹرانسڈنڈر کی موٹیویشن کو ان کی ڈیٹرمنیشن کو اور یہ پینٹنگ بتاتے ہیں کہ یہ ٹرانسڈنڈر بھی ہماری سسائیٹی کا ایک حصہ ہیں جن کو پورا حق ہے کہ وہ پائزد ہماری سسائیٹی میں رہ سکیں آپھ پینٹنگ بھی کرتے ہیں آپسٹینگ کی آٹھ بھی کرتے ہیں آپو ہوں وی کرتے ہیں آپ ہوں وی کرتے ہیں اور کونٹا ارٹ ریہ گئے دابیں اس کے علاوہ بھی بڑے آر فارمز ہیں سچیل لائپ ہوتے ہیں پورٹریٹ ہوتے ہیں ہوں بے پورٹریٹس نہیں بناتا کیونکہ مجھے فیچر سے زیادہ انسان کے مائنڈ کو دعا کرنے میں یا اس کی تھارس کو دعا کرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہے ابھی تک آپ نے کونٹا ایسا کوئی کی ہو سائکولوجی سے دیلیٹڈ آپ نے کوئی ایسا ایک دو آپ نے جس پر آپ کو بڑی خوشی ہو فخر ہو آپ جی ہاں کافی سارا کام ہے جو اب یہاں پر تو اویلیبل نہیں ہے وگر آپ کو سوشل میڈیا پر میرے سارا دیکھ سکتا ہے کچھ پینٹنگز ہیں جو سٹارٹ می سے لو چکی تھی وہ کچھ پروسیٹیوٹس کے اوپر تھیں اور کچھ انٹینس لف کے اوپر تھیں اور بہت کامن ایک بیماری ہے پاکستان میں سکزوفرینیا جو ہیلوسینیشن اور دیلیشن کی اوپر ڈیپنڈنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر میرے کچھ پینٹنگز تھی جو کافی زیادہ سیل رہی تھی سٹرنگ آرٹ اور اس پھٹی آرٹ ان دونوں کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک نئی چیز انوینٹ تو کر دی آپ نے مطارف کروا دی دنیا میں مطارف کروا دی تو اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو اپریسیشن آئی ہے دوسرے کوئی گورنمنٹ سیکٹر سے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کسی نے آپ کو اپروچ کیا ابھی گورنمنٹ سیکٹر سے تو نہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر سے کافی آئی ہے کافی ریسٹورنس ہیں اور ہوتیلز ہیں جن میں میرا کام لگاوا ہے اور اس کے علاوہ اس کا سکوپ تو کافی اچھا ہے بلکہ انفیکٹ میں سب کو پروموٹ کروں گا اس چیز کے لیے میرے اپنے پیجز پر بھی جتنے بھی سٹارٹ اپس آتے ہیں جو بھی آرٹس جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی پروموٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز اچھی ہے اٹلیس آپ کچھ پروڈکٹیو کرتے ہو اپنے فری ٹائم میں اور ایڈننگ بھی اس سے آپ کو ہوتی ہے اور جہاں تک بات رہی کہ میرا اس کا فیوچر کیا ہے تو الحمدلللہ اب تک تو بہت اچھا جا رہا ہے آپ اس کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آرٹ کو انٹروڈیوز کروایا جائے پڑھایا جائے سکھایا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے نہیں میں کیونکہ کہیں سے خود نہیں پڑھا سیلوٹ ہوں تو میں کسی کو لیبل نہیں کرنا چاہوں گا کہ میرے کام کو کوئی لیبل کرے اور یہ میرا آرٹ ہے تو میں اس کو اپنے ہی نام دینا چاہتا ہوں جس وی چیز کیا نام دیں گے آپ اس کو میرا اپنا پیج ہی ہے پینٹنگز پاہ حمزہ شہروانی کے نام سے تو یہ سب اسی طرح بکتا ہے سٹرنگ آرٹ کے نام سے آپ ویب سائٹ ویسٹ کریں تو وہاں پر بھی ان سب کے اپنے نام ہیں جسنا پھر تی کلیکشن ہو گیا یا پھر منی ڈیو ہو گیا یا پھر سائٹ ڈیلی کے ایب سیکٹ پینٹنگز تو انہی کے نام سے منی ڈیو پہلے اور بھی تکوں پہ ہوتا ہے یا یہ بھی آپ نے انٹروڈیوز کروا ہے یہ بسیکلی صرف نام کا ہی اور تھوڑے سے کونسپس کا ہی ڈیفرنس ہے اور تھوڑے سے کونسپس سے ایک ٹوٹلی نیو چیز بن جاتی ہے سیم ایسا ہی یہ بھی ہے حالانکہ نارمل چیز ہے مگر کونسپس جیفرنٹ ہیں تو اس نے ایک نئی شکر اختیار کرتے ہیں ہم فری ہو تو ہم سو جاتے ہیں ہم آرام کرتے ہیں بہت زیادہ آرام کرتے ہیں آپ نے اپنے کریٹیویٹی کیسے ہے شاید جنیٹیکل ہو سکتا ہے یا پھر پریورٹیز پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرنا چاہتے ہیں سٹرنگ آرٹ آپ کتنا چلا رہے ہیں آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں سٹرنگ آرٹ پر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی ویکلی کوئی نہ کوئی آرڈرز تو آ جاتے ہیں تو جب آپ آرڈرز آتے ہیں زیادہ تر میں وہی ان کو دسپیچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب کچھ اپنی جوب سے اور پڑھائی سے ٹائم میں لے تب کچھ نہ کچھ نیا بھی بنا لیتا ہوں آڈیوز کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا میسیج دیں گے اور سٹرنگ آرٹ کے حوالے سے سوسی طور پر کیا کہنا چاہیں گے میں سب سوڈنس کو بھی یہی کہوں گا جو ینگ جنریشن ہے ہماری طرح ان سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آرٹ بری چیز نہیں ہے اور یہ بہت پروڈکٹیو کام ہے آپ لوگ سب اس کو کریں میں سب کو پروموٹ کرتا ہوں اس کام کے لیے اور جتنا بھی ہو سکے اپنے کام کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں آرٹ میں صرف پینٹنگ نہیں آتی ہیں آرٹ میں بہت ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بھی ہیں کرافٹنگ ہے آپ کرافٹنگ کر سکتے ہو آپ اس کے علاوہ میوزک کر سکتے ہو آپ ایکٹنگ کر سکتے ہو ساری چیزیں یہ آرٹس میں ہی آ جاتی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے صرف انجینرنگ اور میڈیکل میں ہی فیلز نہیں ہوتی یہ آرٹ بھی ایک بلکل ڈیفرنٹ ویل ہے جو آپ کو کافی آگے تک لے کر سکتے ہیں جی ہاں آپ نے دیکھا کہ بلکل بجاہ فرمایا حمزہ خان شروانی نے کہ صرف انجینرنگ اور میڈیکل ہی نہیں ہے دنیا میں یا فوج یا پولیس ایسا کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آرٹ کا بھی ایک بہت بڑا سکوپ ہے پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری ہے اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آرٹ کی دنیا میں اسی کے ساتھ اپنے میزبال عصاف علی حان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان